ہیلو دوستو میں ہوں سوہنگر اور آپ سبھی کا ہمارے چینل پہ سواگت ہے دوستو ہم بھوتوں کے بارے میں دو چیزیں غلط سمجھتے ہیں پہلا سینیما میں بھوتوں کو جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا ہی بھوت ہوتا ہے دوسرا بھوت ہمیشہ سفید کپڑا پہنتا ہے یہ دونوں پوائنٹس ہی غلط ہے کیونکہ ابھی تک جتنے سارے کیسز میں بھوتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں سے 70% کیسز میں بھوتوں کو نہیں دیکھا گیا ہے سیپ پیرانورمال ایکٹیویڈی دیکھا گیا ہے 25% کیسز میں بھوتوں کو انسان کی سایہ کی طرح دیکھا گیا ہے جو دن میں کالے اور رات میں سفید تھا 5% کیسز میں بھوتوں کو انسان کی طرح دکھائی دیتا ہے پر ان میں سے بہت کم بھوتوں کا کپڑا سفید تھا اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو کی بھوت نہ تو سینیما کی طرح ہوتا ہے نہ تو سیب رات میں ہی دکھائی دیتا ہے یہ سب غلط دھارنا ہماری ڈر کی وجہ سے ہمارے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے دوستو اس دنیا میں ایسا بھی انسان ہے جو سمجھتا ہے بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سیب ہمارا سوچ اور آنکھوں کا دھوکہ ہے ایسا باتوں سن کے تو دماغ میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے بھوت کی آس سچ میں دکھائی دیتا ہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے سیب یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کی دھارنا کے اوپر یا پھر کسی کے بیشے کے اوپر چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے سیب آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے یہ بنایا گیا ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی پیرا سائنٹیسٹ گھوست ہانٹرز یا پھر کوئی بھی انسان جیسے دعوے کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ بھوت سچ میں ہوتا ہے ویسے ہی کوئی بھی انسان دعوے کے ساتھ یہ بھی نہیں بول سکتا کہ بھوت نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں ایسا کچھ گھٹنا ہے تو ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے کیونکہ ایسے گھٹنا ہمارے دماغ کے سوچ سے بہت الگ ہے تب ہی ہم در کے وجہ سے اس کو بھوتیا گھٹنا بول دیتے ہیں اور در ایک ایسا بیشہ ہے جو ہمارے دماغ میں بہت جلد حوی ہو جاتا ہے اس بیشہ کو اور بھی اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہو اس ویڈیو کو یوٹیوب میں روڈ شو انٹرٹینیمنٹ نام کے ایک چینل نے اپلوڈ کیا ہے ایک سینما ہال میں کانجیورنگ ٹو مووی چل رہا تھا تو اس چینل نے ڈیسائٹ کیا جو جو انسان یہاں پر مووی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نان کا پرینک کریں گے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا دوستو نان کا بھوت کانجیورنگ ٹو میں ایک بھوتیا کریکٹر ہے تو مووی چنلے کے سمجھ ایک لڑکی کو نان کا میک اپ کرتا ہے اور ایک کمڑے کو پرینک کے حساب سے سیٹ اپ کر لیتا ہے سینما ختم ہونے کے بعد سینما ہال سے ایک لڑکی کو اس کمڑے میں بھولاتا ہے پہلے اس آئینے کے سامنے نان کو دیکھ کے وہ بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور بعد میں نان کو جب سامنے سے دیکھتا ہے تو اور بھی زیادہ ڈر جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے دوستو اس پیکٹیکل ایکزام سے پتا چلتا ہے انسان کا ڈر انسان کے اوپر کتنا چلدی ہاں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے سینما میں جو نان کا گھوشت دیکھا تھا اس کا ہی ڈر اس پرینک میں دکھائی دے رہا ہے وہ ڈرنے سے پہلے ایک بھر بھی نہیں سوچا کی اس نے نان کو سینما میں دیکھا تھا ریال میں نہیں اس گھٹنا سے ایک چیز بہت اچھی طریقے سے پتا چلتا ہے کی ہمارے دماغ میں بھوتوں کا آتنگ سب سے زیادہ ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دوستو ابھی دوسرے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ویڈیو ویسٹ ونگول انڈیا سے ہے اس ویڈیو کو مندیب سنگھ نام کے ایک یوٹیوب انڈ نے یوٹیوب میں اپلوڈ کیا ہے ویڈیو میں سفیت کلر کی دھوئے جیسا کوئی چیز دکھائی دیتا ہے جو رائٹ سے لیپٹ میں جا رہا ہے چینل کا دعویٰ ہے یہ ایک اصلی بھوت ہے جو سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے پیرا سائنس کا ماننا ہے جیدہ تر بھوت ایسے دھوئے کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے اگر یہ ویڈیو صحیح ہے تو اس کا دعویٰ بھی صحیح ہوگا تو دوستو آپ کو تو پتہ ہی چل چکا ہوگا ہمارے سوال کا انسر میرا کہنے کا مطلب ہے اس دنیا میں کوس تو ہوتا ہے جو پیرانورمل ہے مطلب ایسے گھٹنا سچ میں ہوتا ہے جو ہم یقین نہیں کر پاتے ایسے گھٹنا ہمارے دماغ میں ڈر پائدہ کر دیتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ہماری اندر بھوتیاں آتنک پائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ سچ میں بھوتوں پر یقین کرتے ہیں تو آپ کو ڈر کے اوپر جانا پڑے گا پھر پاسویلیٹی ہے کہ آپ بھوت دیکھ سکتے ہو آخر میں ایک ہی بات کہوں گا دوستو انسان کا ڈر بھوتوں سے کم انسان سے ہی زیادہ ہے اس سوال کا انسر اور بھی بہت طریقے سے دیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کے لئے میں دوسرا پارٹ بناوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے